بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ازین کرام ایک صاحبہ سمیہ ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب اشرا نام کے رکھ سکتے ہیں لڑکی کا اس کے معنی کیا ہے بتلائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے اشرا اشرا یہ عربی زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں دس کے یہ مہینے کا دس وادی یا دس کا مجموعہ جو دس ہوتا ہے اس کو اشرا کہتے ہیں تو اشرا تو ان کے معنی دس کیا آتے ہیں تو اگر یہ نام رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھا رہا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن معنی اتنے اچھے بھی نہیں بنتے کہ جو نام رکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ بہتر ہو چونکہ دس کی گنتی جو ہوتی ہے دس کا عادت اس کو اشرا کہتے ہیں تو یہ کوئی معنی زیادہ بہتر نہیں بنتے اس لئے بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے بچیوں کا اچھا نام رکھیں اچھے معنی وارہ نام رکھیں اور زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں جو نیک خاتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں امہات المؤمنین کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہے باعت برکت بھی ہوتا ہے اور اگر آپ کو اچھے نام دیکھنے ہیں نیا نام دیکھنا ہے یا اسی طریقے سے صحابہ کے نام دیکھنے ہیں صحابیات کے نام دیکھنے ہیں تو آپ ہماری پریلش کے اندر جائے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر صحابہ کے نام صحابیات کے نام لیٹر وائز نام اے سے زیڈ تک کوئی بھی نام آپ کو دیکھنے ہیں ہر لیٹر سے آپ کو نام مل جائیں گے تو آپ ہمارے پریلش کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں باقی اشرا نام بھی اگر رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن معنی اتنے بہتر نہیں بنتے اس لئے بہتر ہمارے لیے کہ ہم اچھے معنی والے نام رکھنے فقط واللہ عالم